بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں ران عظیم میں آج آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں نے کچھ دن پہلے اپنے ویلوگ میں یہ کہا تھا کہ ذہن میں رکھ لیں کہ بانی تحریک انصاف جو ہے ان کے مقدمات ختم ہونے جا رہے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ سیفر اڑ جائے گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سے ایسے فیصلے آئیں گے جن فیصلوں کو دیکھ کر سن کر جان کر لوگ پریشان ہو جائیں گے ایسا ہی ہوا آج ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ایک ایسا کیس جس میں اجرت میں جس میں صرف انتہابات کو سبوتاس کرنے کے لیے جس میں تحریک انصاف کے میدواروں کو ہرانے کے لیے جس میں عوام کے دلوں میں بس ذنی پیدا کرنے کے لیے تحریک انصاف کے چین مین اس وقت چین مین تھے بانی چین مین اب تحریک انصاف کے بانی جناب عمران خان اور شام امود کریشی کو فروری میں دت دس سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں جناب اب تو یہ جیل میں ہے باہر نہیں آئیں گے کیس تائر ہو جاتا ہے پہنچ سے لوگ پہنچ سے دعوے کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں سزائے موت ہوگی سائفر میں کوئی کہتے ہیں پاکستان سے انہوں نے بہت 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 غداری کر دی کوئی کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے کوئی کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے اپوزیشن حکومت سارے جو جو بانی تحریک انصاف کے خلاف ہیں وہ اپنا اپنا راگ علاپتے ہیں لیکن ہوتا آخر کر وہی ہے جس کے متعلق وقت سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اب آپ کو خبر آپ کے پاس پہنچ گئی ہوگی پانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی دونوں کو سائفر کے سے بائزت طور پر بری کر دیا گیا ہے ان کی سزا کو موتل کر دیا گیا ہے اور ان کو بری کرنے کا حکم دے دیا ہے سارے تین ماہ یعنی سارے تین ماہ یہ کیس چلتا ہے اتنا کیس چلتا ہے پراسیکشن اپنا الزام ثابت نہیں کر سکتا کئی دفعہ پوچھا جاتا ہے آخر کر آج جب فیصلہ ہونے لگتا ہے تو موزی جج سب کہتے ہیں کہ اب اس کیس میں تو سن سن کر ہم اتنا سن سکے ہیں کہ ہمارا عملہ بھی جو ہے اس کو بھی ایک ایک لفظ جاد ہو گیا ہے لیکن آپ ابھی تک اپنی اپنا الزام اپنی کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے تو آپ جابر دے رہا ہوں سائفر اڑ گیا سائفر چلا گیا سائفر کی گیم ختم ہو گئی بہت جلد باقی کیسوں کی گیمیں بھی ختم ہو جائیں گی یہ اسی دن گیم ختم ہو گئی تھی جس دن اٹھائیس تحریک کو چھٹی دی گئی تھی بتا تھا انہیں کہ سائفر کا فیصلہ آ جانا ہے اٹھائیس گزر گئی آج سائفر کا فیصلہ آ گیا آج سائفر کے فیصلے آنے کے بعد عمران خان کو بانی تحریک انصاف کو شاہ محمود قیشی کو بری کر دیا گیا اس کیس سے اور فیصلہ سنا دیا گیا داد دس سال کی قید موتر کر دی گئی اب وہ لوگ جو یہ بات کہتے تھے جنہوں نے اجرت میں فیصلہ دیا جنہوں نے ستر صفوں کا سیونٹی سیون صفات کا فیصلہ دیا اب وہ کہاں جائیں گے گیم تو پلٹ گئی بازی تو الٹ گئی اور حال یہ ہی نہیں آج دو اور مقدمات میں بھی جو پانی تحریک انصاف پڑھتے جو پانی تحریک انصاف کے ساتھیوں پڑھتے ان دو مقدمات میں بھی آج ہی کے دن بری کیا گیا یعنی یہ پاس ثابت ہو گئی کہ پانی تحریک انصاف یہ پاس ثابت ہو گئی کہ پانی تحریک انصاف کے ساتھ ان کے ساتھی بے گناہ تھے سیاسی طور پر ان پر ناجائز ایف آئی آر دچ کی گئی تھی اور نیچے سے ایف آئی آر خارج ہونا شروع ہو گئی ہے اب تک اکیس ایف آئی آرز میں بری ہو چکے ہیں اور اب ایک بڑے کیس میں جسے پاکستان کی تاریخ کا سم سے بڑا کیس بنایا گیا سائفر کیس کہا گیا پاکستان کے تعلقات حراب ہو گئی ہے کہا گیا کہ پاکستان کی سالمیت پر آ جا گئی ہے کہا گیا کہ پاکستان کے خلاف سادش کی گئی ہے لیکن آج موزد جدلیہ نے اسلام آباد آئی کورٹ کے چیف جیسٹر صاحب نے اور ان کے ساتھ ان کے ایک اور ذاتی جیسٹر صاحب نے فیصلہ دیا تین ماہ پندرہ دن بعد تقریباً یہ فیصلہ سنایا گیا اور اس فیصلے میں سائفر کو اڑا دیا گیا سائفر اڑ گیا سائفر کا فیصلہ آ گیا سائفر انہیں کے بعد اس وقت ملک برد میں تحریک انصاف کے کارکن گلی بحلوں چونکوں چراہوں بزاروں میں جشن منا رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ آج ان کے لیے ایک ایسا دن ہے کہ جس دن میں ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا کپتان ان کا لیڈر ان کا رہنما ان کا آنے والا وزیراعظم جلد سے جلد آ رہا ہے بازی پلٹ رہی ہے یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بازی پلٹ رہی ہے گیم تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے اس ایک فیصلے کے بعد بلکل چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ گیم بدلنا شروع ہو گئی ہے ایک بری بہت بری نئی ڈویلمنٹ آنے والی ہے اور نئی ڈویلمنٹ میں یہ ہوگا کہ مزید برے کیسوں میں بانی تحریک انصاف کو ریلیف ملتا نظر آئے گا اور جس میں ایک کیس جو ہے وہ محسوس نشستوں کے حوالے سے ہے کیونکہ محسوس نشستوں کے کیس میں بھی واضح طور پر آج جو دلائل ہوئے آج جو ججس کے ریمارکس تھے آج جو وہاں پہ گفتگو ہوئی اس سے یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف ریلیف ملے گا اگر سیٹیں تحریک انصاف کو نہیں ملتی سنیت حق کو نہیں ملتی تو پھر حکومت کو بھی نہیں ملیں گی پھر ان کو بھی نہیں ملے گی جو مال مفت دلے بے رحم بالا حساب کر کے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو اس بات پر لے کر بیٹھے ہیں کہ جناب ہم کیس میں آئیں گے ہم جیت جائیں گے ہمیں سیٹیں ملیں گی جن کی ایک سیٹ ہے انہیں دس سیٹیں جن کی دس سیٹیں ہیں انہیں تیس سیٹیں ایسا نہیں ہے جمہوریت میں جمہوریت کے فیصلے گمانا جاتا ہے جمہوریت میں جمہوریت کے فیصلے کو ترجیح دی جاتی ہے اگلی خبر بھی آپ کو دے دوں اس فیصلے کے بعد حکومتی وانوں میں حل چل مچ گئی ہے حکومتی وانوں کے اندر شور مچ گیا ہے حکومتی وانوں کے اندر ایک ایسا طوفان برپا ہو گیا ہے کہ موقع سے حکومتی اتحادی سر جوڑ کر بیٹھ کے ہیں حکومتی اتحادیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مشورے شروع کر دیئے ہیں حکومتی اتحادیوں نے بات چیت شروع کر دیئے کہ یہ ہو گیا گیا یہ کس طرح ہو گیا اب ہم کہاں جائیں گے آئندہ آنے والا وقت کیا ہوگا اگر یہی حالات رہے تو کپتان باہر آ جائے گا تحریک انصاف بانی تحریک انصاف باہر آ جائے گا جب وہ جیل سے آئے گا تو پاکستان کی سیاست تبدیل ہو جائے گی پاکستان کی حکومت تبدیل ہو جائے گی پاکستان کے اندر ایک نیا سیاسی سیناریو بن جائے گا آج کی بری خبر ماں دے دیئے تینوں خبریں آپ کے سامنے رکھتی ہیں پہلی خبر سیفر دوسری خبر محسوس نشستیں تیسری خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ گیم تبدیل ہونا شروع ہو گئی پسید چاہو کا بتائیں کہ آپ کو اگلے بھی لوگ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ